نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی صرف اٹھالیس گھنٹے کا انتظار اور دیش میں شروع ہوگا دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن کا پروگرام پورا ایکشن پلان ریڈی ہے شہر سے زلے تک تیاری ہو چکی اور اب باری کرونا پر فائنل پرہار کرنے کی ہے ان تیاریوں کو اور پختہ کرنے کے لیے آج دلی میں مکشہ منتری ارون کیج روال ایک اہم بیٹک کرنے والے ہیں یہ بیٹک سواست ادھکاریوں کے ساتھ ہونے والی ہے اس کے علاوہ آج سٹیٹ ویکسین سٹور سے کورونا ویکسین کی سپلائی ہونی ہے زلے اور پرائمری ہیلتھ سینٹرز تک یہ سپلائی اب کی جا رہی ہے یہ چیلنج بڑا ہے لیکن اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے ہر پوائنٹ پر کمر کسلی گئی ہے لگاتار الگ الگ شہروں میں ویکسین کی سپلائی کی جا رہی ہے آپ الگ الگ شہروں کی تصویریں دیکھ رہی ہیں جہاں کل کورونا ویکسین پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ کئی شہروں میں دیر رات تک ویکسین پہنچائی گئی ہے آج زلوں کے ویکسین سینٹرز تک ویکسین پہنچائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں ابھی کووی شیلڈ کے 1 کروڑ 10 لاکھ ڈوزز اور کو ویکسین کے 55 لاک ڈوزز کی سپلائی کی گئی ہے پہلے فیز میں ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کا ویکسینیشن کیا جانا ہے اس کے تیاری پوری ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری سپلائی چین کس طریقے سے کام کر رہی ہے کڑاٹکا بینگلورو ویکسینیشن پروگرام کے لیے کتنا تیار ہے سٹیٹ ویکسین سٹور میں ویکسین کا سٹورج کیسے کیا گیا ہے اور اب کیونکہ کول شہروں تک نہیں بلکہ زلے کے الگ الگ سٹورز تک بھی یہ پہنچائے جانا ہے بلک لیول تک اسے پہنچائے جانا ہے تو اس چالنج کو کس طریقے سے بخوبی نبھائے جا رہا ہے ٹی راگون کی ایک ریپورٹ میں آپ سمجھ پائیں گے سولہ جنوری سے شروع ہونے جارے دنیا کے سب سے بڑے ایمونیزیشن پروگرام کے لیے کرناٹک نے بھی اپنی تیاریاں پوری کر لی ہے فیلال ہم موجود ہیں کرناٹک کے سٹیٹ ویکسین سٹور میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پونے اور ہیدراباد سے لائی گئی کووی شیلڈ اور کوویکسین کو سٹور کر کر رکھا گیا ہے ایسا ہی ایک ریجنل سٹور اتر کرناٹک کے بلگاوی میں بھی بنایا گیا ہے دو بڑے سٹور بینگلورو اور بلگاوی میں ہیں بینگلورو میں چھے لاکھ سینتالیس ہزار پانسو دوز رکھے گئے ہیں جبکہ بلگاوی میں ان دوزز کی سنکھیا ایک لاکھ سینتالیس ہزار ہے کل ملا کر سات لاکھ چورانوے ہزار پانسو دوزز پہلے چرن میں دیے جائیں گے اس کے لیے قریب دو لاکھ ہیلتھ ورکر کو ٹرین کیا جا چکا ہے اور اب تک جو جانکاری کرناٹک سرکار کی طرف سے دی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن سٹاف نے اس ٹکا کرن کے لیے اپنا ریجسٹریشن کروا لیا ہے بینگلورو کے اس سٹیٹ سٹور سے بائیس جھلوں میں یہ ویکسین ٹرانسپورٹ کی جاری ہے اس کا سلسلہ کل دیر راہ سے شروع ہو گیا ہے آج اور کل دو دن میں اس پورے ٹرانسپورٹیشن کے کام کو ختم کرنا ہے اسی طرح سے بیلگاوی کے سٹور سے بارہ زیلوں میں اس ویکسین کو ٹرانسپورٹ کیا جارہا ہے اور جگہ جگہ جز زیلوں میں یہ ویکسین جا رہی ہے وہاں پر کول چین پوائنٹس بنائی گئی ہیں واکن کولرز ریفریجیڈریٹرز تیار رکھے گئے ہیں اور وہاں پر الگ الگ بلاک ہسپیٹلز، کورپریشن ہسپیٹلز، ڈسٹرک ہسپیٹلز میں ان ویکسین کو سٹور کیا جارہا ہے جہاں سے انہیں ان سائٹس تک لے جایا جائے گا جہاں پر سولہ جنوری کو ویکسینیشن کا کارکرم شروع ہوگا اور وہاں پر ٹیکہ کرن کا کام شروع کر دیا جائے گا کیمرمن کرن کے ساتھ تھی راگھون، انڈیا ٹی وی بینگلورو آپ نے دیکھا بینگلورو میں کیسے کول چین بنائی گئی ہے کیسے الگ الگ بلاک تک پہنچائی جا رہی ہے ٹھیک، ویسے ہی لکھنو میں بھی کورونا ویکسین کے ڈوس کل پہنچ گئے آج ان کی سپلائی اسپتالوں اور پراتمک سواست کیندر تک کی جا رہی ہے یہ کیسی ہے تیاری؟ بتا رہی ہے لکھنو سے انڈیا ٹی وی کی ریپورٹر روچی کمار ہماری سویوگی دیکھیں ان کے ایک ریپورٹ لکھنو کا یہ اربن کمیونیٹی ہیلس سینٹر ہے جس میں یہ سٹیٹ ویکسین سٹور بنایا گیا ہے جہاں جو ویکسین آئی ہے وہ رکھی گئی ہے دیکھیں اس طرح سے یہ جو آئیس باکس ہے اس میں یہ ویکسین لے جائی جا رہی ہے یہ ویکسین لکھنو اور جو لکھنو منڈل میں لکھنو کے علاوہ پانچ اور زلے آتے ہیں وہاں پہ یہ ویکسین لے جائے جائیں گی ہر دو میں سترہ ہزار چالیس ویکسین جائیں گی لکھنپور کیری میں پندہ ہزار چھے سو پچاس جائیں گی رائی بریری میں گیارہ ہزار پانچ سو پچاس جائیں گی سیتہ پور میں انیس ہزار آٹھ سو دس اور انہوں میں تیرہ ہزار آٹھ سو اسی لکھنو میں سب سے زیادہ اکسٹھ ہزار نو سو اسی ویکسین جائیں گی تو یہ ویکسین وین آئی ہے ان ویکسین کو لے جانے کے لیے اس طرح کے چھے آئیس باکس ہیں جس میں یہ اکسٹھ ہزار نو سو اسی ویکسین لے جائے جاری ہیں یہاں سے یہ ویکسین جو ایش باغ میں کول چین سینٹر ہے وہاں لے جائیں گی اور پھر وہاں سے جو لکنو میں ویکسینیشن کا کام ہوگا وہاں پر یہ ویکسینیشن کے دن جائیں گی تو اس طرح دیکھیں ابھی چار ڈبے ہیں دو اور ہیں جس میں یہ اکسٹھ ہزار نو سو اسی ویکسین جو لکنو کے لیے آئی ہیں وہ رکھی گئی ہیں لکنو میں اکیابر ہزار ہیلتھ ورکرز ہیں جن کو پہلے فیز میں ویکسین لگائی جائیں گی اور ان کے لیے ویکسین اکسٹھ ازار نو سو اسید ہی گئی ہیں اور لکنو میں اس کے لیے اکسٹھ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں ویکسینیشن کا کام ہوگا دو سو سائٹس ہیں ان میں سے اکسو ستر پہ ویکسین لگائی جائے گی تیس سائٹس کو ریزرو رکھا گیا ہے تو ان اکسو ستر میں جہاں روزانہ سو لوگ کو ویکسین لگے گی یعنی ایک دن میں سترہ ہزار لوگ کو ویکسین لگے گی اس کا پورا انتظام یہاں پر ہے لکنو سے کورونا ویکسین کو کل ستاپور کے ویکسین فٹور تک پہنچایا گیا ہے جس وقت ویکسین کے ٹرک ستاپور کے لیے نکلے اس وقت انڈیا ٹی وی ریپورٹر وشال پرتاب سنگھ بھی کافلے کے ساتھ موجود تھے ایک ریپورٹ ان کے دیکھیں پورے دیج بھر میں کوویڈ ویکسین کو ایک جہاں سے دوسری جہاں لے جانے کا جو کام ہے وہ لگاتار جاری ہے اور اسی کرم میں لکنو سے ستاپور لے جارہی ہی کوویڈ ویکسین کی ایک پوری جو ٹریل ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں لکنو میں یہ کوویڈ ویکسین کی جو سیرم انسٹیوٹ سے کوویڈ ویکسین آئی ہے وہاں سے لکنو لانے کے بعد اسے باقادہ کورڈ چین کے ذریعے سیتاپور لے کر کے جائے جا رہا ہے سیتاپور سے جو ڈیمانڈ کی گئی تھی وہ انیس سوڑ ڈوز کی گئی تھی یعنی کہ نائنٹین ہنڈرڈ ڈوز کی ریکوائیمنٹ تھی سیتاپور سیمو کی طرف سے جس کو دیا گیا ہے اور فیلحال اسے میں ہم لکنو سیتاپور ہائیوے پر موجود ہیں کچھ دیر میں یہ جو گاڑی ہے جس میں کی ویکسین جا رہی ہے یہ سیتاپور میں سیمو کاریلے میں پہنچے گی اور وہاں پر اس کو نکال کر کے جو دو باکس ہیں جو کی انڈیا ٹی وی کے کیمرے میں اپنے دیکھا ہے دو باکسز میں ان کو نکالا جائے گا اور کورڈ چین میں رکھا جائے گا اور سولہ تاریخوں جو ویکسینیشن کی شروعات کی جائے گی پورے دیجور میں تو نہ صرف لکنو میں بلکہ اور جنپدوں میں سیتاپور میں یہ سبھی ویکسینیشن کا استعمال کیا جائے گا ویکسین کے طور پر ان لوگوں کو جو دراصل سواستے کرمی ہیں فرس فیز میں سواستے کرمیوں کو سولہ جنوری کو پورے اتر پردیش سمیت پورے بھارت میں یہ ڈوز دی جائے گی اور اس کی جو اعتحاد سے ایک شروعات ہے وہ سولہ تاریخ کو ہونے جا رہی ہے اور اسی کرم میں نہ صرف لکنو میں بلکہ پورے اتر پردیش میں اسی طریقے سے ویکسین کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتا جاری ہے اور یہ جو گاری ہے یہ ویکسین لے کر کے سیتاپور سی امو کارالہ بس کچھ دیروں میں پہنچنے والی ہے اور اس کے بعد یہ سی امو کارالہ میں پہنچنے کے بعد یہاں سے ویکسین کو اتارا جائے گا اور اسی طریقے سے کولڈ چین میں رکھا جائے گا کیونکہ کولڈ چین کو بھی مینٹین کیا گیا ہے جو باکسز ہیں اس میں ٹیمپریچر پلس ٹو سے لے کر کے پلس ایٹ کے بیچ میں رکھا گیا ہے تاکہ جو ویکسین ہے اس کا بیس استعمال کیا سکے بیس یوٹلائیشن کیا سکے اس میں کسی بھی طریقے کا ایکسپائری یہ سی چیز نہ ہونے پائے اسی لحاظ سے سبھی ٹیکنیکالٹیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویکسین کا بیس استعمال ہو اس کو دیکھتے ہوئے کولڈ چین کے ذریعے لخنوں سے سیتاپور اس پوری ویکسین کو لے کر کے جائے جا رہا ہے تاکہ سولہ جنوری سے جو پرستاویت ویکسینیشن ڈیٹ ہے اس میں نہ صرف سیتاپور لخنوں بلکہ پورے دیش بھر میں سفلتا پوروک اس ویکسین کے فرس پیس کو کمپریٹ کیا جا سکے کہنا میں مقصود عالم کے ساتھ وشال پتاب سنگھ انڈیا ٹی وی لخنوں سے سیتاپور ہائی بھی کورونا ویکسین کے لیے کولڈ چین مینٹین کرنا سب سے بڑا چالنج ہے لیکن اس وقت سب سے بڑی چنوٹی شرینگر میں آ رہی ہے جہاں پر تاپان پہلے سے مائنس میں ہے اور ویکسین کو دو سے آٹھ ڈگری کے بیچ میں فٹو کرنا ہے اس کے لیے شرینگر میں پرشاست نے کیا تیاری کی ہے دیکھئے انڈیا ٹی وی سموڈا تا منظور میر کی ریپورٹ ہم اس وقت کولڈ سٹوریج میں موجود ہے جہاں پر پہلی ویکسین جو ہے کوویڈ نینٹین کے وہ پہنچ چکی ہے پہلی کنسائنمنٹ میں قریباً اسی ہزار دوزو جو ہے وہ کشمیر لائے گئے ہیں اور سولان جنوری کو کھیلت کیر دپارٹمنٹ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں انہیں اس کا پہلا ٹی کا جو ہے وہ لگایا جائے گا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت کولڈ سٹوریج روم میں موجود ہے یہاں پر کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے انتظامات جو ہے اس ویکسین کو یہاں پر سٹور کرنے کے لیے کیے گئے ہیں یہ تصویریں آپ پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ سولان جنوری کو جو ہے پہلا ٹی کا جو ہے وہ لگنے والا ہے اس سٹوریج میں جو ہے ویکسین پہنچ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بید یہاں پر ہے کیونکہ لوگوں میں کافی اتصا اور جو جو ہے وہ اصاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کووید ویکسین کا کشمیر میں پہنچنا جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے حالانکہ دیش کے ہر حصے میں جو ہے یہ ویکسین جو ہے پہنچائی جا رہی ہے اور سولان جنوری کو جو ہے ہیلت کیا ڈیپارٹمنٹ سے جڑے لوگوں کو اس کا پہلا ٹی کا جو ہے وہ لگنے والا ہے ہم اس وقت اس روم میں موجود ہے جہاں پر اسے سٹوریج کیا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اہلی ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے اس سٹوریج روم میں کس طرح کے انتظامات کیا گیا ہے ویکسین کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر واک ان کولر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کیپیسٹی فورٹین لاکس آف ڈوزز ہم اس میں سٹور کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے پورے یوٹی کو اور یہ سپلائی ہوئے ہیں آئیل آرز ان میں کیپیسٹی آراؤنڈ آباوٹ فورٹی فور تھاؤزن تو ابھی جو ہماری پریزنٹ لی کنسائنمنٹ ان فرس فیز میں آئی ہے وہ ایٹی تھاؤزن آئی ہے سو ابھی کے لیے we have enough of space for storing the vaccine اس کا temperature پلس ٹو ٹو پلس ایٹ میں رکھا جاتا ہے and we have a very good arrangement for the storage of the vaccine کشمیر آرڈی جو ہے کافی تھنڈا علاقہ رہتا ہے تو اس حساب سے سارے arrangements کیے گئے جی 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 بلکل بہر اگر آپ دیکھیں گے رات کو منس ہو جاتا ہے لیکن ہم پر پلس ٹو اور پلس ایٹ مینٹین پلس ٹو 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 پلس ایٹ مینٹین سو ہمارا vaccine جو ہے وہ at a very good ambient temperature پر مینٹین ہے کووی شیلڈ vaccine کے dose ممبئی میں بھی لگاتار پہنچ رہے ہیں اس کے لیے کنجور مارک سے لے کر پریل تک corona vaccine کا storage کیا جا رہا ہے اب vaccine کی supply الگ الگ centers پر کی جانی ہے بدوار کی تڑکے پونے کے سیرم انسٹیٹیوٹ سے ممبئی ایک لاکھ انتالیس ہزار corona vaccine لائی گئی جو پریل میں اسطح ایف ساؤت وارڈ میں رکھی گئی ہے بی ایم سی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ vaccine کووین ایپ کے ذریعے registered ایک لاکھ پچیس ہزار health workers کو لگائی جائیں جس کی پوری پرکریہ دس سے بارہ دن میں پوری کر لی جائیں گی یعنی ہر روز لگ بھگ ساڑھے گیارہ ہزار health workers کو vaccine لگائی جائیں گی بی ایم سی ادھیکاریوں نے vaccine کے transportation اور اس کی security کو لے کر بدھوار کے دن پولیس کے آلہ ادھیکاریوں کے ساتھ ایک high level meeting جس میں پورا پورا تھاکہ تیار کیا گیا ہے بی ایم سی ادھیکاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ vaccine صوبہ قریبن 6 بجے ایف ساؤھ وارڈ کے office نکال کر بی ایم سی کے آٹھ اسپتال اور ایک کوویڈ سینٹر میں پہنچا دی جائیں گی جس کے بعد 16 تاریخ vaccination کی پرکریا شروع ہو جائے گی تمیل ناجو میں آج پونگل کی دھوم ہے لیکن